دوستو اسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریز سولہ سو تین میں بھارت میں آنے کے بعد لگاتار جیت حاصل کرتے چلے گئے اور اس دوران دنیا کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ انگریزوں نے ایک دیش پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اس سفر کے دوران ایک موڑ پر انہیں ایسی شرمناک ہار ملی تھی جس نے انگریزوں کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا بعد میں اسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داگ دھونے کی پورزور کوشش کی یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سراجد دولہ اور ٹیپو سلطان پر جیت حاصل کرنے سے پہلے اسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں نے اورنگزیب آلمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں بری ہار کا سامنا کرنے کے بعد انگریزوں کے دوتوں کو ہاتھ باندھ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل بادشاہ سے مافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا یہ قصہ کچھ یوں ہوا کہ انگریزوں نے اسٹ انڈیا کمپنی بنانے کے بعد بھارت کے مختلف علاقوں میں اپنے بزنیس سینٹر بنائیں اور اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا انہی علاقوں میں بھارت کے پسچیمی تٹ پر سورت، بمبئی اور پوروہ میں مدراس اور کلکتہ سے بیس میل دور گنگا ندی پر بنے بندرگاہ، ہگلی اور کاسیم بازار اہم تھے انگریز بھارت سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور خنیج لے جاتے تھے خاص طور پر دھاکہ کے ململ کی بریٹین میں بڑی مانگ تھی انگریزوں کے ویعپار پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت کا ساڑھے تین فیصدی وصول کر لیا جاتا تھا اس زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ پورتغالی اور ڈچ ویعپاریوں کے علاوہ کئی انڈیپینڈنٹ کاروباری بھی اس علاقے میں موجود تھے انہوں نے مغل سرداروں سے مل کر اپنے لیے وہی بزنیس ایتھوریٹی حاصل کر لی جو انگریزوں کے پاس تھی جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے ادھیکش کاریالے میں پہنچی تو اسٹ انڈیا کمپنی کے ہیڈ جارج آیا چائلڈ کے گصے کی حد نہ رہی اسے یہ منظور نہیں تھا کہ اس کے منافعے میں کوئی اور بھی حصے دار بنے اس موقع پر جارج چائلڈ نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ پاگلپن کی حدوں کو چھوٹا دکھائی دیتا ہے انہوں نے یعنی جارج چائلڈ نے بھارت میں موجود کمپنی کے آفیسر سے کہا کہ وہ عرب ساغر اور بنگال کی خاڑی میں مغل جہازوں کا راستہ کٹ دے اور جو جہاز ان کے ہتے چڑھے اسے لوٹ لے یہی نہیں پیارے دوستو 1686 میں چائلڈ نے بریٹین سے سپاہیوں کی دو پلٹنیں بھارت بھیجوا دی اور انہیں حکم دیا کہ بھارت میں موجود انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹگاؤ پر قبضہ کر لے ان کے نام کے حساب سے اس جنگ کو جنگے چائلڈ بھی کہا جاتا ہے اب اسے چائلڈ کا بچکانہ پن کہے یا پھر اس کی دلیری کہ وہ 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی حمد کر رہا تھا اس زمانے میں بھارت پر اورنگزیب آلمگیر کی حکومت تھی اور دنیا کی کول جیڈی پی کا ایک چوتھائی حصہ یہی سے پیدا ہوتا تھا مالی طور پر اسے تقریباً وہی پوزیشن حاصل تھی جو آج امریکہ کو ہے اورنگزیب آلمگیر کے دور میں سلطنت کی بارڈر کابول سے ڈھاکا تک اور کشمیر سے پانڈے چیری تک چالیس لاکھ ورگ کلومیٹر کے رکبے میں فیلی ہوئی تھی یہی نہیں بادشاہ اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں افغانوں اور مراتھاؤں سے لڑ لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھی کہ وہ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹھکرا سکتی تھی دلی کی فوج تو ایک طرف رہی صرف بنگال کے سبیدار شاہستہ خان کے فوجیوں کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ تھی ایک اندازے کے مطابق مگل فوج کی کل تعداد نو لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اس میں بھارتی، عربی، افغانی، ایرانی اور یوروپی شامل تھے جب لندن سے مگلوں کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا تو بمبئی میں موجود انگریزی کمپنی کے سپاہیوں نے مگلوں کے چند جہاز لوٹ لیے اس کے جواب میں مگلوں کے ایک منطری الباہر سدھی یاکوت نے ایک طاقتور سمودری جہاز سے بمبئی تٹکی گھیرہ بندی کر لی اس موقع پر ایلیکزینڈر ہیملٹن نام کے ایک انگریز بمبئی شہر میں موجود تھے جنہوں نے بعد میں اپنی کتاب میں اس کا آنکھو دیکھا حال لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ سدھی یاکوت بیس ہزار سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توف سے گولے داگ کر سلامی دی انگریزوں نے بھاگ کر کلے میں پناہ لی ہیملٹن کے مطابق سدھی یاکوت نے کلے سے باہر انگریزوں کے علاقے لوٹ کر وہاں مگلیا جھنڈے گاڑ دیئے اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا گیا باقیوں کے گلے میں جنزیرے پہنا کر انہیں بمبئی کی گلیوں سے گزارا گیا بمبئی کا خاص علاقہ پرتغالیوں کے قبضے میں تھا جب انگریزوں کے بادشاہ نے پرتغالی راج کماری سے شادی کی تو یہ بندرگاہ دہیج میں انگریزوں کو مل گیا اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ بنا کر کاروبار شروع کر دیا دھیرے دھیرے نہ صرف سمدرپار سے انگریز ویعپاری سپاہی پادری اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے بلکہ بہت سے بھارتی یہاں رہنے لگے اور شہر کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی یہی آبادی بھاگ کر کلے میں پناہ لیے ہوئے تھی اور کلہ سدھی یاکوت کے گھیرہ بندی میں تھا جلدہی خانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا دوسری طرف بیماریوں نے بھی حلہ بول دیا اور کلے میں موجود انگریز بمبئی کے موسم کا شکار ہو کر ایک کے بعد ایک مرنے لگے ایسے میں کمپنی کے کچھ کرمچاری چپکے سے بھاگ نکلتے یعنی انگریز چپکے سے کلے سے باہر نکلتے اور سیدھے جا کر سدھی یاکوت سے جا ملتے اور رہم کی بھیق مانگتے ہیملٹن کے مطابق ان میں سے کئی لوگ دھرم بدل کر مسلمان تک ہو گئے سدھی یاکوت اگر چاہتے تو حملہ کر کے کلے پر قبضہ کر سکتے تھے لیکن انہیں امید یہ تھی کہ جلد ہی کلہ پکے ہوئے آم کی طرح خود ہی ان کی جھولی میں آگرے گا اسی لیے سدھی یاکوت دور سے ہی گولی باری کرنا انہوں نے جاری رکھا ایسے ہی حالات دیش کے پوروہ میں بھی بنے جہاں بنگال کے صوبے دار شائست خان کے دستوں نے ہگلی میں اسٹ انڈیا کمپنی کے کلے کو گھیر لیا اور آواجاہی کے سبھی راستے بند کر دیئے بنگال کی گھیرہ بندی تو جلد ختم ہو گئی اور دونوں گھٹوں نے صلح بھی کر لی لیکن بمبئی میں یہ سلسلہ پندرہ مہینے تک چلتا رہا آخر کار انگریزوں کی حمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے دو دوت اورنگزیب آلمگیر کے دربار میں بھیجوا دیئے تاکہ وہاں ہار کی شرطیں تیہ کر سکیں ان دوتوں کے نام جارج ویلڈن اور ابرامنا آر تھے یہ کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد آخر ستمبر سولہ سو نبے کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب آلمگیر کے دربار تک پہنچنے میں کامیاب رہے دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجریموں کی طرح بندھے تھے سیر سینے پر جھکے تھے اور ہلیا ایسا کہ کسی دیش کی راجنیتک پردھی نیدیوں کی جگہ وہ فقیر لگ رہے تھے دونوں دوت مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم سنایا گیا بادشاہ اورنگزیب نے انہیں سپتی سے ڈانٹا اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں دونوں نے پہلے گڑ گڑا کر اسٹ انڈیا کمپنی کے جرم کو قبول کیا اور مافی مانگی پھر کہا کہ ان کا ضبط کیا گیا کاروباری لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سدھی یاکوت کو بمبئی کے قلے کی گھیرہ بندی ختم کرنے کا حکم دیا جائے ان کی عرضی اس شرط پر منظور ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا دیڑھ لاکھ روپے ہرزانہ ادا کریں آگے سے وفادار ہونے کا وعدہ کرے اور بمبئی میں اسٹ انڈیا کمپنی کا پرمخ یعنی جو ہیڈ تھا جو اور جایا چائلڈ وہ بھارت چھوڑ دے اور دوبارہ وہ بھارت کبھی نہ آئے انگریزوں کے پاس یہ تمام شرط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا سو انہوں نے قبول کر لیا کہ واپس بمبئی جا کر سدھی یاکوت کو اورنگزیب کا خط دیا تب جا کر اس نے گھیرہ بندی کو ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کو چودہ مہینوں کے بعد ریہائی ملی ہیملٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے پہلے بمبئی کی کل آبادی ساتھ سو سے آٹھ سو کے بیچ تھی لیکن جنگ کے بعد ساٹھ سے زیادہ لوگ نہیں بچے تھے باقی تلوار اور مہماری کا شکار ہو گئے آنے والے سال میں اسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکین کوشش کی کہ اس شرمناک جنگ کے قصے کو بریٹین کی جنتہ تک نہ پہنچنے دیا جائے جان ہامٹین نے چھ سال بعد جب اس جنگ کے بارے میں لکھا تو انگریزوں کے ہار جانے کی وجہ مگلوں کی دھوکے بازی بتایا اس پر کمپنی نے اسے پچیس پاؤنڈ کا انام بھی دیا جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم مانی جاتی تھی ہامٹین نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ انگریزوں کے بہادوری کے قصے بتائے ہیں جس نے دس گناہ بڑی فوج کا ڈٹ کر سامنا کیا یہی نہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جنگ میں انگریزوں کی نہیں بلکہ سدھی یاکوت کی ہار ہوئی تھی یہی نہیں انہوں نے مگل دربار میں انگریز دوتوں کے ساتھ کیے گئے برطاو کو بھی گائب کر دیا ہیملٹن نے کتاب تو لکھی لیکن اس کے چھپنے میں چالیس سال لگ گئے اس واقعے کو اتنا زیادہ وقت بیٹ چکا تھا کہ اس وقت اس کتاب کو زیادہ توجہ نہ مل سکی اور دوستو یہاں ایک دلچسپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب اگر انگریزوں کو مافی نہ دیتے اور انہیں بھارت سے نکال کر باہر کر دیتے تو آج ہمارے بھارت کا اتحاس کیا ہوتا آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی معلوماتی اور اسلامیک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم